دو سو کلومیٹر دور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں اور آپ کا اس کے سوا کوئی مقصد اور کوئی غرض و غائط نہیں ہے کہ آپ دین موبین کو سمجھنے اس کو سیکھنے اور اس کو اپنے معاشرے کے اندر پھیلانے کی سوچ اور فکر اور جستجو اور لگن میں یہاں مصروف عمل ہیں آپ میں سے ایسے بے شمار ہو سکتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اسلام آباد کے کسی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہوتا کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی تقریب کے اندر ہوتا کوئی اس وقت بھی بستر کے اندر اپنے موبائل فون میں مصروف عمل ہوتا لیکن اللہ نے آپ کو پسند کیا کہ آپ کو ایک ایسی محفل کے اندر کہ جہاں آپ اللہ کی کبریائی کے ناروں کو بلند کر رہے ہیں کال اللہ و کال الرسول کی بات کر اور سن رہے ہیں اور یہاں کی سردی کو یہاں کی بھوک کو یہاں کی دیگر مشکلات کو صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کی راہ میں یہ قربانیاں اور یہ مسائل اور یہ پریشانیاں یہ وہ تمغہ ہیں کہ جس کوئی ایک مسلمان اپنے ماتھے پہ اپنے سینے پہ سجانے میں آگے آگے بڑھتا ہے اور آگے آگے اور پیش پیش ہوتا ہے تو میں آپ کے نظم کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس ہی اس کا بہترین عجر ہے اور وہی یہ ساری کوشش اور جدوجہت کا سمر آپ کو دے سکتا ہے ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی درخواست دی تھی نہ کسی نے ہمارے لیے سفارش کی تھی اور نہ ہم نے خود اس بات کا تقاضہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں کسی مسلمان کے گھر میں پیدا فرما اللہ تعالیٰ اس بات پر قابر تھا پوری طرح کہ وہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو کے گھر کسی مشرق کے گھر کسی عیسائی کے گھر کسی یہودی کے گھر پیدا کر سکتا تھا اور ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں تھا اور ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم کچھ کر سکتے تو صرف ایک اسی بنیاد پر اگر ہم اللہ کا ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو یہ کم ہے تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور میرے ساتھیوں یہ جو تربیتگاہ ہوتی ہے اسلامی جمعی طلبہ کے پروگرام کے اندر ایک پروگرام اس تربیتگاہ کا جو سلسلہ ہے نصب ہے وہ کہاں پہ جا کے ملتا ہے وہ دارِ ارکم کے اس مقام سے ملتا ہے کہ جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کرتے تھے اور قرآنی احکام اور اللہ کی طرف سے بیجی ہوئی ہدایات کے مطابق ان کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے اور یہ اسلامی جمعی طلبہ کی نسبت کہاں سے جا کے ملتی ہے اس کی نسبت ان تمام انبیاء اکرام اللہ کے پیغمبروں کے اس مشن سے جا کے ملتی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر ہر قوم کے اندر کہ جب اس قوم نے روگردانی کی وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے وہ صحیح اور غلط اور حق اور باطل کی تمیز کا فرق پہچاننے سے محروم ہو گئے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی گائیڈنس کے لیے اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو چنا اور اسے یہ مشن اور یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف بلائیں وہ بندوں کو نظاموں کی غلامی سے قوموں کی غلامی سے قبیلوں کی غلامی سے اور دیگر تمام باطل شریعتوں سے نکال کر خالص اللہ کی طرف موردیں اور ان کی تربیت اور رہنمائی کریں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ان کے ہر نبی ہر امتی کی یہ ذمہ داری پہر جاتا ہے اور ہم آج اگر یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم عمر بالمعروف ونہیعان المنکر کی اس کوشش میں سرگردہ ہیں تو اس کا سلسلہ اسی مشن کی تکمیل سے جڑتا ہے کہ جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے تو گویا سب سے پہلے آپ سب کے ذہنوں میں اور میرے ذہنوں میں یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہونی چاہیے کہ ہماری دعوت اور ہمارا کام وہ کسی فرد کی دعوت نہیں ہے کسی گروہ کی دعوت نہیں ہے کسی پارٹی اور جماعت کی دعوت نہیں ہے کسی فرقے اور مسلک اور ذات اور قوم اور قبیلے کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی معنوں میں وہی دعوت ہے کہ جو قرآن کریم سے اخذ کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالہ کی ہے اور ہمیں سونپی ہے یعنی پہلی چیز اپنی دعوت کے ساتھ کمیٹمنٹ اور اپنی دعوت کے حوالے سے اپنی تحریک کے حوالے سے اپنی تنظیم کے حوالے سے یکسوئی ہے جب یہ یکسوئی آپ کے ذہنوں اور دلوں کے اندر جگہ بنا لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں سفر کے اندر باقی جتنی بھی منازل ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں تو آپ اور میں اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہماری کئی حیثیتیں ہیں جس میں ہم اس وقت سروائیو کر رہے ہیں ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بنین و انسان کے قبیلے میں پیدا کیا ہے اور ایک انسان کی حیثیت سے اس کائنات کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور پوری انسانیت کے ساتھ چاہے کوئی مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے مشرک ہے ان سب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ہمارا ایک واسطہ ہے ان سے تعلق اور واسطے کی مختلف نوعیتیں اور جہتیں ہیں تو اس نسبت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں پھر ہم ایک حیثیت میں مسلمان ہیں اس مسلمان کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے کچھ حقوق ہیں ہمارے کچھ پرائز ہیں کہ جو بائی چائس نہیں ہیں بائی ڈیفالٹ ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ایک ہماری حیثیت ایک مملکت کے اندر ایک اس مملکت کی شہری کی حیثیت سے ہے کہ اس مملکت کے کچھ قواعد ہیں زوابط ہیں اس کے ایک آئین ہے ہم اس کے تابع ہیں ہم اس کے مطنی ہیں اور اس حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں پھر ہم اس سماج اور اس معاشرے کے اندر ہماری ایک معاشرتی زندگی ہے اس زندگی میں ہماری ایک حیثیت ہے ہمارے رشتدار ہیں ہماری برادری ہے ہمارا ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کچھ جہتیں اور نویتیں ہیں اور ان کے حوالے سے ہمارے کچھ حقوق فرائز اور ذمہ داریاں ہیں اچھا پھر ہم اپنے آپ کو جس سٹیج پہیں ایک طالب علم کہتے ہیں کوئی سکول میں پڑھ رہا ہے کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے کوئی جامعہ میں پڑھ رہا ہے اب ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارے والدین کی ہم سے کچھ توقعات اور امیدیں ہیں ہمارے اس عادزہ کی ہمارے تعلیمی ادارے کی اور پھر اس معاشرے اور قوم اور اس پوری امت کی اس نسبت سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ایسے آپ چلتے جائیں ایک بیٹے کی حیثیت سے ایک بائی کی حیثیت سے خاندان کے فرد ایک اکائی کی حیثیت سے تو ان ساری ذمہ داریوں کو کچھ بائی چوائس اور کچھ بائی ڈیفائل ادا کیسے کرنا ہے ان کو کیسے سمجھنا ہے اور ان کے لیے جو درکار ضروریات ہیں اور لوازمات ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے مزین کرنا ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ دور طالب علمی کے اندر سکھاتی ہے تو گویا ابھی جو میں آپ سے دو چار باتیں کروں گا وہ آپ کی انہی حیثیتوں کو مد نظر رکھ کر اسلامی جمعیت طلبہ کی پالیسی، لاحے عمل، نسبلین پرگرام کے تناظر میں اس کو جوڑنے کی لیزان کرنے کی کوشش کروں گا اب دیکھئے سب سے پہلے آپ اور میں اگر اسلامی جمعیت طلبہ میں یا جماعت اسلامی میں ہوں یا نہ ہوں لیکن مسلمان تو ہم ہیں ایسا ہی ہے تو وہ جو مسلمان آپ اور میں ہیں تو اس حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے اسلام کا علم ہو اور اسلام کا علم کم از کم اتنا ہو کہ ہم صحیح اور غلط میں حلال اور حرام میں حق اور باطل میں تمیز کر سکیں اور اسلام کے اس علم کے ساتھ دوسری چیز جو میرے اور آپ کے لیے بحیثیت مسلمان ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست ہوں عقائد کی درستی ایک مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے اور یہ عقائد کی درستی کیوں ضروری ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ ملٹی ڈائمنشنل اور ڈائیورسیفائیڈ معاشرہ ہے جس میں آپ کو دین میں بھی تقسیم نظر آتی ہے قومیت میں بھی تقسیم نظر آتی ہے مملکت میں بھی تقسیم نظر آتی ہے یہ تقسیم مسلک کی بنیاد پر بھی ہے فرقوں کی بنیاد پر بھی ہے زبان کی بنیاد پر بھی ہے اقوام کی بنیاد پر بھی ہے اس تناظر میں جب آپ کے عقائد درست اور صحیح ہوں گے اس کے نتیجے میں آپ کو دین کی بھی پہچان ہوگی شریعت کی بھی پہچان ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہوگی اور اس کے تناظر میں جتنی عبادات ہیں ایمانیات کے جتنے ذرائع اسباب وہ سارے ہیں تو سارے کے سارے کلیئر ہوں گے تو اسلامی جنیت طلبہ ایک مسلمان طالب علم کے عقائد کی اصلاح اور درستی کے لیے اور پھر دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے مختلف پرگراموں کے اندر اپنے کارکنان کو مختلف طرح کا لٹریچر پڑھاتی ہے آپ حقیقت اسلام پڑھتے ہیں آپ تعلیم الاسلام پڑھتے ہیں آپ دینیات پڑھتے ہیں آپ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات پڑھتے ہیں اور پھر جب آپ ذرا اوپر کی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں پھر آپ قرآن کی چار بنیادی اسطلاحات پڑھتے ہیں یا پھر دین میں ترجیحات پڑھتے ہیں یہ وہ لٹریچر ہے جس کے ذریعے سے آپ دین کا بنیادی عل اور اپنے اقائد عبادات اور ایمانیات کی درستی کرتے ہیں دوسری چیز ہے کہ ایک مسلمان کی اور ایک مسلمان جب اسلام کو شعوری طور پر قبول کرتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے دین مبین کو اس لیے قبول کیا اور اپنایا ہے کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے اس گھر میں لوگ اللہ کا نام لیتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے جبکہ دین کو سمجھ کر اور دل اور دماغ کے پورے شعور کے ساتھ اس کو قبول کرنا یہ بنیادی طور پر صحیح مسلمان ہونا ہوتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب اس مسلمانی کی فیض سے شعوری مسلمانی کے فیض میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دائی دین کہلاتے ہیں کیونکہ آپ اس دین کو اس کے پورے نسب لین کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا نسب لین بنا لیتے ہیں کہ بھئی میرا کام صرف نماز پرنا نہیں ہے روزے رکھنا نہیں ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں ہے بلکہ دین مبین جو مکمل نظام زندگی ہے مکمل ذات حیات ہے اس کو زندگی کے تمام دائروں میں سب سے اوپر رکھنا ہے سپیریر رکھنا ہے ٹاپ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئد ہوتی ہے جس ذمہ داری کو آپ انبیانہ پیغمبرانہ مشل سے جوڑتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں دائی دین ہوں میں دین کی تبلیغ کرنے والا ہوں جب آپ اپنے آپ کو مسلمان اور پھر دین کا دائی کہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنی روحانی نشون کرنے کے لیے دعوت دین کی راہ میں ہائل جتنی مشکلات مسئیبتیں اور رکاوٹیں ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنی روحانی نشون مارکوز کرنا یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی روحانی نشون مارکوز آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں اسلام کا علم اپنے عقائد و عبادات کی اصلاح اور درستی اور پھر اگر ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑنا اور اس کا فہم حاصل کرنا دیکھئے یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ ہدایت ہے کہ جو ہم جیسی خوش قسمت امت کے پاس اپنی صحیح حالت میں موجود ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے اس پر غور و فکر کیا جائے اس کو سمجھ کر پڑنے کی کوشش کی جائے اور اس کے نتیجے میں اس زندگی کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے کہ جو آج کی اکیسویں صدی کے اندر پوری مسلمان دنیا کو عالم اسلام کو پاکستان کو ہمارے اس معاشرے کو ہمارے خاندانی نظام کو ہمارے معاشی نظام کو ہمارے تعلیمی نظام کو اور ہمارے سیاسی نظام کو درپیش ہیں آپ کو میری باتوں سامنے رکھ تو قرآن کریم میں غوتہ زن ہو جانا اکبال رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو کتنی عجیب بات ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم عظیم امت ہمارا رہنما عظیم ہمارے پاس دین کی آفاقی اور لافانی دعوت ہمارا نظریہ وہ عبدی اور عزلی لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں زبوحالی کا شکار ہیں افلاس کا شکار ہیں دبے ہوئے ہیں مغلوب ہیں اس کی وجہ مفسرین اور جتنے بھی دین کو سمجھنے اور دین کی جدوجہت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں اس کا واحد سبب کیا ہے وہ اس قرآن کریم کو مفہوم کے ساتھ فہم کے ساتھ تدبر کے ساتھ سمجھ کر زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے یا اگر حل موجود بھی ہے تو اس پر عمل ہم نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سمروی حدیث کہ قرآن کریم کا مائز روز محشر معزز و محترم انبیاء اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور حضرت ابو حریرہ سے مروی نبی مہربان صلی اللہ کی حدیث مبارکہ کہ دو لوگ ایسے ہیں جن پر حسد اور رشت وہ جائز ہے ایک وہ کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے مجھے بھی یہ پڑھنا آتا اور میں اس کو پڑھتا اور دوسرا وہ کہ جیسے اللہ رب العالمین نے رزق کی فروانی دی ہے مال دیا ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک کمزور مسلمان مالی عوالے سے اس پر رشت کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی سید مودودی رحمہ اللہ جنہوں نے اسلامی جمعی طلبہ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی وہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ قرآن کریم جو ہے اس کی تین خصوصیات ہیں بنیادی طور پر ایک ہے خدا شناسی ایک ہے خود شناسی اور ایک ہے خلق شناسی خدا شناسی کیا ہے یہ اللہ اور اس سے پڑھنے کے نتیجے میں ہم خدا سے مطارف ہوتے ہیں کہ وہ کون ہے وہ کیا ہے وہ کہاں ہے وہ کیوں ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے دوسری ہے خود شناسی کہ یہ جو کلام ہے اللہ رب العالمین کا اس کا مخاطب کون ہے انسان ہے کون ہے آواز نہیں آرہی کے نتیجے میں انسان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کون ہوں میں کیوں ہوں میں کیسے ہوں میں کس لیے ہوں اور میں کہاں ہوں تو خود شناسی ہوتی ہے اور تیسرا ہے خود شناسی یعنی اس کے اندر انسان کو اس مخلوق تمام مخلوقات جو اس عالم کے اندر موجود ہیں ظاہر باطن میں ظاہر پوشیدہ ان سب کے حوالے سے تعلق کی نویتیں معلوم ہوتی ہیں وہ سارا اس کے اندر موجود تو مولانا رحمہ اللہ نے اس کو اپنی محسن کتاب کہا ہے کہ میں زندگی کے جس مسئلے کے تعلق پر اس کو لگاتا ہوں وہ میرے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے کھلتا چلا جاتا شاہ کلیب یعنی ماسٹر کی چابی جو مسائل کے سارے جتنے بھی مسائل ہیں کائنات کے جس میں بھی میں اس چابی کو لگاتا ہوں وہ میرے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے دوسری چیز اس حوالے سے ہے اللہ کا ذکر یہ جن لوگوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہے بزرگوں نے وہ سن رہے ہیں اپنی روحانی نشونما کے لیے اپنے تسکیہ کے لیے اپنے قلب کی پاکیزگی کے لیے اللہ کا ذکر دوسری بنیادی چیز ہے اور اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے مطالق گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں وہ اگر خفی اور پوشیدہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے شایان شان اس کا خفی ذکر کرتا ہوں وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے دو بالشت اس کی طرف جاتا ہوں اور اگر وہ دو بالشت آتا ہے تو میں ایک قدم جاتا ہوں وہ اگر چل کے آتا ہے تو میں دور کے جاتا ہوں اور ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا اس کے مطلق فرمایا کہ اس کو اس کے اوپر ایک اتمنان کی کیفیت تاری کر دی جاتی ہے جس کو سکینت کہا گیا ہے اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ استغفاء یہ سارے اذکار جن پہ کوئی وقت نہیں لگتا سکول جاتے ہوئے کالج سے آتے ہوئے سوتے ہوئے کھانا کھا کے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یہ ہماری زبان پر جاری اور ساری رہنے چاہیے تیسری چیز کیا ہے نماز نماز کے مطلق جتنی احادیث ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہیں جتنی آیات ہیں بے شمار وہ آپ کو پتہ ہیں اور یہ نماز جو ہے اس کے حوالے سے صرف ایک ہی بات کہ دن میں پانچ وقت یعنی چوبیس گھنٹوں میں سے پانچ وقت ہمیں یہ موقع میسر ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں اس سے ہم کلام ہوں اس سے اپنی خواہشات کا بھی ظہار کریں اس سے ہم پناہ بھی طلب کریں اس کو اپنے مسائل بھی حل بتائیں اور اس سے اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل بھی معلوم کریں لیکن نماز کیسی کہ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین تجھے کیا ملے گا نماز میں یعنی امیدیں تو ہمیں کہیں اور سے ہیں کسی نوکری سے ہیں کسی کرسی سے ہیں کسی صاحب سے ہیں تو یہ سنم آشنائی نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو سجدہ ہوگا نا وہ پھر آپ کو ہزار سجدوں سے نجاب دلانے والا ہوگا تو اس لیے صرف ایک موٹیویشن کہ یہ اللہ سے ملاقات کا براہ راست ذریعہ ہے اور اللہ کون ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور ہمارا پالن ہار ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے جو جان نکالتا بھی ہے اور جان ڈالتا چیز وہ ہے اخلاص عبادات کی روح کیا ہے جی بلکہ دین مبین کی روح کیا ہے اخلاص ہے اور اخلاص کیا ہے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل ہے وہ خالصتا للہ کس کے لئے ہونا چاہیے پھر سو گئے آپ لو کس کے لئے ہونا چاہیے اور اس میں رتی برابر بھی ملاوک آگئی اس چیز کی کہ نازم صاحب کے لئے ابو ماریں گے فنا دوست کے لئے فنا اپنے رب کے لئے خود نمائی کے لئے خوش نمائی کے لئے وہ کیا ہوگا وہ ہمارے مو پر مار دی جائے اللہ رب العالمین نے نبی محرمان صلی اللہ اس کو شرک اسغر کہا ہے کس کو ریاکاری کو اور دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ کس کو کہا ہے ریاکاری کو اور وہ کیسے جو الفاظ ہیں وہ ایسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نماز کو صرف اس لئے لمبا کرنے کہ آپ کو یہ گمان ہو کہ کوئی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس لئے میرے عزیز دوستو ساتھیو دین مبین کا کام کرنا اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ ہونا اس کے لئے پوسٹر لگانا اس کے درس میں جانا لٹریچر تقسیم کرنا پرگرام میں آنا مسجد سے تعلق کتاب اور قرآن سے تعلق یہ سارا اس لئے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جمعیت میں ہیں یا ناظرم صاحب ہیں اس لئے ہونا چاہیے کہ بینگ مسلم یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے اور یہ سارا اس لئے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی رضا اس میں شامل ہو کوئی اور رضا اور طلب اس کے علاوہ آپ کی مطلوب اور مقصود نہیں ہونی چاہیے اور اگلی میری گفتگو کا نکتہ ہے ایک دائی کے لئے ایک طالب کے لئے اور ایک مسلمان کے لئے وہ ہے اخلاق حسنا آلہ اخلاق و کردار کے مالک ہونا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے سیرت کے اوپر تو بہت بات ہو چکی ہے لیکن ہماری کوئی بھی گفتگو کوئی بھی تقریر کوئی بھی دعوت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے تذکرے اور ان کی سیرت کی کسی واقعے کے بغیر ادوری ہے ایسا ہی یعنی قرآن اور پھر نبی مہرمان صلی اللہ یہ دو چیزیں دین مبین میں عزل سے لے کے عبد تک قائم اور دائم رہیں گی لیکن جب وہ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بیجا تو کس بنیاد پہ نکاح کا پیغام بیجا رہا حضرت خدیجہ تو بہت مالدار خاتون تھی جبکہ نبی مہرمان صلی اللہ عام گرانے کے فرق تھے ان کی راست بازی ان کی قرابت داری ان کی دین داری اور ان کی صداقت یہ وہ خصوصیات تھی جن سے متاثر ہو کر انہوں نے نکاح کا پیغام دے جائے اور جب نبوت سے سرفراز ہوئے اور اپنے جو اہل معاشرت ہیں ان کے سامنے جب دعوت رکھی ان لوگوں نے بھی ایمان نہیں لیا لیکن ان کی امانت کی دیانت کی اور صداقت کی گواہی دی ابو صفیان جیسے اس وقت کے سردار مکہ کو بھی یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ ہر کل بادشاہ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ سلام کے حوالے سے کوئی نیگٹیو بات کر سکتا کوئی الزام لگا سکتا کوئی جوت اور بہتان بان سکتا یہ وہ کردار کی عظمت تھی جس کی بنیاد پر اونٹ اور بکریاں چرانے والے شرق و غرب کے کے علاقے فتح کر لیے تھے اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کا عملی نمونہ کھہ رہے تھے تو اس لئے میرے دوستو اور ساتھیوں آپ کی تقریر سے کوئی متاثر نہیں ہوگا آپ کی کتاب سے کوئی متاثر نہیں ہوگا آپ کے اپنے کردار اور عمل کی بدولت آپ کے پروس میں رہنے والا فرد اپنے بچے کو آپ کے ساتھ مسجد بیجے گا سکول بیجے گا آپ کے پروگرام میں بیجے گا جب تک یہ نہیں ہوگا صرف تقریر کے نتیجے میں نہ آپ کا استاد آپ کے اوپر اعتماد کرے گا اور نہ آپ کا پروسی آپ کے اوپر یا آپ کی دعوت کے اوپر مطمئن ہو سکے گا تیسری چیز اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اور میں طالب علم ہیں تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں ہم نے اپنے اپنے حوالے سے ایک مستقبل اپنے ذہن میں ایک مستقبل کا خاکہ بنایا ہوا اور ہم ایک ایسی تحریک کا حصہ ہے جس نے معاشرے کے اندر یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے اور ہم ہی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے ہم ہی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو سیاست میں بھی غالب ہونا چاہیے معیشت میں بھی معاشرت میں بھی تمدن میں بھی خاندان میں بھی دکان میں بھی بازار میں بھی اور مارکیٹ میں بھی تو پھر ہم سے لوگ دلیل مانگتے ہیں ہم سے لوگ علم مانگتے ہیں ہم سے پھر تحریر مانگتے ہیں وہ لاجک کیسے ممکن ہوگا کہ جب آپ علم اور تحقیق پر فوکس کرنے والے بن جائیں کریں کہ آج سوسائٹی کو اور سوسائٹی کے اندر اسلام کے نام لیواؤں کو کون سے چیلنجز در پیش اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کرنا دیکھئے علم ہی کی بدولت اقوام عالم میں کسی قوم کو میراج ملتی ہے اور یہ علم اللہ رب العالمین کی صفت ہے یہ علم انبیاء کرام کی وراست ہے یہ علم ہے کہ جس کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے علم کا لفظ استعمال کی جس کو انبیاء کی دعوت سے منصوب کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو گری کا زمانہ تھا تو ان کو ماجزات کا علم عطا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو ریاست کو چلانے کا ایڈنسٹریشن کا علم عطا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا دور تھا تو طب کا علم عطا ہوا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے زندہ کو مردہ کرتے تھے بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفایات کرتے تھے دعوت علیہ السلام کو لوہے کی سنت کا علم حقا ہوا اور مولانا مہدودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر کبھی مصر دنیا کا امام بنتا ہے تو دنیا ساری اس کے پیشے چلتی ہے کبھی یونان دنیا کا امام بنتا ہے تو دنیا اس کے پیشے چلتی ہے کبھی اسلام دنیا کا امام بنتا ہے دنیا اس کے پیشے چلتی ہے کبھی یورپ امام بنتا ہے اور دنیا اس کے پیشے چلتی ہے آیا یہ بے ذابطہ کوئی بات ہے کوئی اتفاقی عمر ہے یا اس کے پیچھے کوئی ذابطہ کار فرما ہے کہ آج یہ منصب کسی ایک کے پاس ہے کل اس سے چھن کر کسی دوسرے کو مل جاتا ہے اور پرسو اس سے سلب ہو کر کسی تیسرے کو مل جاتا ہے اگلا جملہ یہی لکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد صرف علم ہے کہ امامت کا دامن ہے یعنی سپیریر ہونے کی بنیادی صفت ہے وہ علم سے منصوب ہے اور یہ علم اور اللہ کے مابین جو مقالمہ ہوا اس لئے میرے دوستوں اور ساتھیوں علم اور تحقیق کے میدان میں اپنا فوکس کرنا یہ آج کے ایک دائی دین کی ایک پہریک اسلامی کے کارکن کی وہ بنیادی ضرورت ہے اور آخری بات خیر الناس من ینت الناس اللہ کے نبی صلی اللہ وہ صرف مسلمانوں کے لئے صرف عرب کے لئے صرف مکہ والوں کے لئے نہیں تھے بلکہ خیر الناس من ینت فا الناس پوری انسانیت کی فلا ان کے پیش نظر تھی وہ رحمت للعالمین تھے سارے عالم کے لئے رحمت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تھے تو اس لئے میرے دوستوں اور دنیا کے نفع کا سبب ہم نے بننا ہے تو معاشرے کے اندر لوگوں کی فکر کرنی ہے صرف داری والے کی نہیں مسجد میں آنے والے کی نہیں اپنے ربط کی نہیں بلکہ سب کی فکر کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں سب کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور آج کے اس معاشرے کے اندر جو لادینی اور تہذیبی یلغار سے بالخصوص نوجوان متاثر ہو رہا ہے اس کو معاشرے میں اس یلغار سے بچانا اور جہنم کے گھڑوں سے بچا کے جنت کی روشنیوں کے سفر میں لے جانا اس ذمہ داری کا بیڑہ میں نے اور آپ میں اٹھایا ہے یہ وہ بنیادی اصاف اور صفات ہیں اور کریکٹرسٹکس ہیں جن کا حامل ہمیں ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں ہی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کر سکیں اور انہیں خود سے جور سکیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسنی عمل کی توفیق اطاف فرمائے آپ لوگوں کا یہاں آنا دیکھنا اس کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کے سمرات سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا روح روح روح